اس لڑائی کو ہم جیت کر کے اس لیے بھی جیتنا چاہتے ہیں تاکہ سب کو اپنی اوقات پتا رہے آٹھ پرسنٹ والوں کو بھی اپنی اوقات پتا رہے اور یہ پتا رہے کہ اگر ہم بیس پرسنٹ کی آبادی کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے تو ہمارا آنے والا دن کیا ہو یہ آپ سمجھ لیجئے یہ لڑائی یہاں ہم جیتیں گے مائی ہم جیتیں گی اس کے بعد جس دل میں بھی مسلمان ہے چاہے کسی دل میں ہے دوسرے ہی دین یہ نیتا اس کا جوتا اٹھانا شروع کر دیں گے اگر نہ اٹھانا شروع کر دیں تو میرے مو پر آ کے آپ جوتے مارنا یہ کوئی ایمیلے شپ کی لڑائی یا اس کی تکلیف نہیں ہے ایسے ایمیلے شپ پر تھوکتا ہے گھڑو جمالی اگر میں لالچی ہوتا تو میں سٹنگ ایمیلے تھا اور جس پارٹی میں تھا اس دل کا نیٹا بھی تھا ویڈھان منڈل میں لیکن جب مجھے لگا کہ میری عزت آبرو محفوظ نہیں ہے تو میں تھوک کر کے چلا آیا وہاں سے نیت کا پتہ اسی سے چلتا ہے ان کی جو کچھ ہے سب ہمارا سب ہمیں دے دو اٹھاوا بھی دے دو مین پوری بھی دے دو آجم گھر بھی دے دو چلو میں نالائک ہو سکتا ہو سکتا ہے میرے اندر کمی ہو مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا اس ایک لاکھ بائیس ہزار کی آبادی میں جو ہمارا بھن کر بہنچ چہتر ہے کیا یہ بھی لو جوان ایسا نہیں ہے اس لائک نہیں ہے کہ آپ اسے ٹکٹ دے کے لڑا دے ٹھیک ہے شالم گھڑو جوالی میں کچھ کمی ہو سکتی ہے یہ لوگ جو آتے ہیں کبھی ان سے پوچھو کیسا کیوں ہے کہ ہمیں ملے میں بھی آپ کو اڑ دیں اور ایم پی بھی آپ کو بنائیں اس کے بعد آپ ہمیں آکے دھمکاؤ گے کہ ہم آپ کا لوم بن کرا دیں گے ارے تمہاری ساتھ پستے بجر جائیں گی ساتھ پستے بجر جائیں گی تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم نوم بن کرا سکو اور ایک بات یاد رکھو میں کہتا نہیں ہوں جاؤ یوٹیوب پہ دیکھو آزادی سے لے کر آج 65-60 سالوں میں میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں چونکہ یہ کوئی میرا پہلا چناؤ نہیں ہے اس ورحان صبح سے ہم یہ تیسری باریں ملے کا چناؤ لڑ رہے ہیں اور ہر چناؤ میں میں دیکھتا ہوں اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرا ایک سوال بھی ہے آپ سے جب میں بی ایس پی میں تھا اکثر لوگ مجھے کہتے تھے اور ہمارے سماج کے لوگ بہت زور دیکھے اس بات کو کہتے تھے میں لوگوں کو بتاتا نہیں تھا اس بات کو لیکن یہی حقیقت تھی مجھ سے کہتے تھے گڑڈو بھائی آپ آدمی بہت اچھے ہیں ہم لوگ آپ کو منع نہیں کر پاتے ہیں دل مار کے اوڑ دیتے ہیں لیکن یہ پارٹی آپ کو بہت پسند نہیں پھر کیا ہوا اچھا یہ بھی بہت امانداری سے بتا دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی اس کو چھوڑ دیا میرے خون کی ایک ایسی ایسی آس کا نیچر ہے کہ میں کسی کے ساتھ رہ کے غداری نہیں کر سکتا شالم گڑڈو جمالی مر سکتا ہے کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا میں جس پارٹی میں تھا بھائی بھائی آپ ایک منتر شانتی بنائے رکھو تو ہم اپنی بات کہہ دیں گے میں جس پارٹی میں تھا پوری امانداری اور طاقت کے ساتھ تھا میری نیتا کے ساتھ میرے بہت ایک بھروسے کے رشتے تھے عزت اور سممان کے رشتے تھے لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس سے میرے دل کو بہت دھکا لگ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس راجنیت کا کبھی میں نے اس راجنیت سے میں اپنے بچوں کی کفالت نہیں کرتا یہ میرا شوق ہو سکتا یہ میرا شوق ہو سکتا ہے لیکن مجھے اپنی ایک بھی روپے کی کبھی میرے لیے حرام ہے اگر میں نے اس راجنیت کا کبھی ایک روپے کی چائے بھی پھی میں اپنی گاڑی کمائی کا پیسہ جس پہ میں زکاة دیتا ہوں ٹیکس دیتا ہوں وہ بھی اس راجنیت میں اپنے شوق کے لیے خرچ کرتا ہوں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ چلو اللہ نے مجھے کسی لائق بنایا ہے تو میں اپنے کچھ بھائیوں کے کام آ جاتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ زندگی ایک بلبلہ ہے آج ہم ہے کل نہیں ہیں اور کوئی بھی اپنا سرمایہ اپنے قبر میں لے کے نہیں جا سکتا لہذا اگر اللہ نے ہمیں کچھ دیا ہے دنیا اسی کو یاد رکھی ہے اپنے لیے تو جانور بھی کرتا ہے اپنی اولادوں کو تو جانور بھی پالتا ہے لیکن اگر ہم سماج کے لیے کچھ کریں گے تو ہمارے جانے کے بعد اسی کی وجہ سے سماج ہمیں عزت بھی دے گا اور ہمیں یاد بھی رکھے گا میں نے ہمیشہ ہمیشہ اپنی زندگی کو اسی طریقے سے اس پورے جلے میں جیا ہے اور میرا پورا جلہ اس بات کے لیے جانتا بھی ہے مجھے اس میں کسی کے سارٹیفکٹ کی ضرورت نہیں ہے یہ راجنیت میرا شوق ہے یہ میرے لیے کار خیر لیکن کیا ہوا اس کے بعد ایک وقت آیا جب وہ وہاں سے میرا جو ایک بھروسے کا رشتہ تھا جب اس میں درار آئی تو مجھے وہاں سے نوتا آیا جسے ہم کہتے ہیں دعوت کہ آپ یہاں آئیے تو میں وہاں گیا میں وہاں گیا اور یہ سوچ کے گیا کہ چلو اچھا ہے میرے لوگ بھی اسی کو پسند کرتے ہیں لیکن مجھے اپنے آپ پہ بہت زلط بھی محسوس ہوتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ وہ شاید میری زندگی کا کوئی بڑا گناہ تھا جس کی سزا مجھیں ملی میں یہ مانتا کیونکہ میرے جیسے لوگ جو اپنی عزت اور عبرو کو لوگ یہ لے کے ہی جیتے ہیں یہ مجھے لگا کہ یہ شاید میرا کوئی ایسا گناہ تھا جس کی اللہ نے مجھے سزا دی کیونکہ مجھے یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اتنے شاتر لوگ ہیں کہ لگاتار دو تین سالوں سے مجھے بار 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 کہا جاتا تھا کہ بھائی صاحب آپ اچھے آدمی یہاں آئیے اور گھر بلایا گیا بار بار میں نے پوچھا دو دو بار میٹنگیں ہوئیں بات ہوئیں اور اس کے بعد جو نتیجہ آیا جو لسٹ آئی اس میں کچھ اور یہ کوئی ایمیلے شپ کی لڑائی یا اس کی تکلیف نہیں ہے ایسے ایمیلے شپ پہ تھوکتا ہے گھرٹو جمالی اگر میں لالچی ہوتا تو میں سٹنگ ایمیلے تھا اور جس پانٹی میں تھا اس دل کا نیٹا بھی تھا ویڈان منڈل میں لیکن جب مجھے لگا کہ میری عزت آبرو محفوظ نہیں ہے تو میں دھوک کر کے چلا آیا وہاں سے مجھے اپنے اوپر افسوس ہوتا ہے اور میں ایک بات اب اپنی نسلوں سے کہہ کے جانا چاہتا ہوں کہ جو ذلت ہم نے صحیح ہے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے والے والی نسلے بھی اس کو صحیح اس لئے دول دو یہ گلامی کی زنجیرے کو اب لا پرچم کھاؤ یاد رکھو کہ متحد ہوگے تو کہلا ہوگے مومنِ گازی متشر ہوگے تو کشتوں میں صفایہ ہوگا یاد رکھو اس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں اتنی بڑی آبادی جس کو جو چاہتا ہے ظلیل کر کے چلا جاتا ہے اور انتہا یہ ہے کہ ہمارے ایک کچھ بھائی جو بھٹک گئے ہیں وہ گلیوں میں گھوم گھوم کر کے کہتے ہیں ایسا آپ مت کرو نہیں تو بھاتپا آ جائے گی یہی تو کہتے ہیں ہم نے سنا ہے کہتے ہیں ارے یار تم لوگ جمالی بھائی کے چکر میں بھاتپا لا دو کے جرا مجھے بتاؤ کیسے آ جائے گی بھاتپا کیا اس سیٹ پہ میرے جیتنے سے آ جائے گی میرے نیتا نے کل یہ بات کہی ہے کہ ہم اس چاہتے ہیں کہ اس پردیش میں سیکلر پہ سرکار بنے اور ہمیں کچھ چاہیے بھی نہیں اس سیکلر سرکار کو بنانے میں اگر ہماری کئی ضرورت ہوگی تو ہم بھی نہ کچھ لیے اس کو بنوا دیں یہ بھائی صاحب نے کہا ہے کل تو میں پوچھتا ہوں کیسے کیسے ہم بھاتپا کو جتا رہے ہیں اور مجھے تو وہ بھی یاد ہے کہ جب M.I.E.M نہیں تھی تب کیوں نہیں ہو گیا آپ نے بھاتپا کو مجھے تو وہ یاد ہے نا اس وقت جب گڑ بندن ہوا میں اس کی ایک مضبوط کڑی تھا جو پانچ چھے لوگ اس میں بہت سکری تھے میں بھی تھا اور ہمیں بھی لگا کہ سماجوادی پارٹی اور بہجن سماج پارٹی ایک ساتھ کھڑی ہو گئی تو اسی میں سے پچھتر ستہتر سیٹ ہم جیت لیں گے نتیجہ کیا ہوا یہاں تو ہم اس لیے جیت گئے کہ ہمارے جیسے لوگوں نے سیکڑوں لوگوں نے روزے رکھ رکھ کے اوٹ مانگا تھا انہی نیتاؤں کے لیے مگر اس کے باہر کیا ہوا صفایہ ہو گیا دونوں دل مل کے محض پندرہ سیٹ جیت پائے شرم آتی ہے افسوس بھی ہوتا ہے کہ بڑے بڑے نیتا بھی ہار گئے تب کہا تھے یہ لوگ جو کہتے ہیں ایسا مت کو روک بھاچپا آ جائے گی اور میں اس سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ اتنے ہی بھاچپا کو روکنے والے تھے تو ہمارے بڑے بھائی نے تو آپ سے بار بار کہا بار بار کہا میں دیکھتا تھا میڈیا میں اور میں اکثر کہتا تھا کہ یا لوگ جب جانے کو تیار ہیں تو ان کو بھی لینے نہ چاہیے بار بار کہا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ بھاچپا رکے ہمیں بھی اپنے ساتھ لے لو لیکن آپ نے نہیں لیا کیوں نہیں لیا اس لیے نہیں لیا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ پہلے سے ہی ان کے غلام ہیں یہ آبادی تو ہم نے پہلے سے ہی پتہ لکھا رکھا ہے اپنے نام پہ ورنہ ان کی کیا آئیسیت ہی یہ کہتے ہیں یہ تو دور کے آتے اور کہتے جو چاہیے لے لیجئے ہمارے ساتھ آ جائیے اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں بزرگوں میری بہنیں میری جو ماں کے برابر ہیں والدہ آپ سنیے آپ لوگ اپنی طاقت کو دکھائیے بتعید ہو کر کے تاکہ ہم لوگ اس زلط اور اس گلاوی سے چھٹکا نہ پاسکے ہیں یہ لائی میز ایک سیٹ کی نہیں ہے انشاءاللہ یہاں سے تاریخ لگی جائے گی اور اس تاریخ کے بعد پردیش میں ہماری زلط اور گلاوی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا یہ لوگ کہتے ہیں ابھی میں نے سنا ہے کہتے ہیں کہ اگر جمالی جیت جائیں گے اور ان کے سماج وادی پارٹی کے پتیاسی ہار گئے تو سکا لوم بند اللہ پاک ہو گئے ہیں کیا ملک کیا سمجھتے ہیں آپ نے آپ کو یہ خدا ہے ارے بھاٹ پا تو بند کرا نہیں پائی ان کی کیا ایسیت ہے کہ یہ بند کرا دیں گے یہ کیا ہے کیا ان کی اوقات کیا ہے اور مجھے آپ بتاؤ کہ یہاں اتنا پیٹ میں درد ہے نیت کا پتہ اسی سے چلتا ہے ان کی جو کچھ ہے سب ہمارا سب ہمیں دے دو ڈاوا بھی دے دو مین پوری بھی دے دو آجم گھڑ بھی دے دو چلو میں نہ لائک ہو سکتا ہو سکتا ہے میرے اندر کمی ہو مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا اسے ایک لاکھ بائیس ہزار کی آبادی میں جو ہمارا بھن کر بہن چھت رہے کیا ایک بھی لو جوان ایسا نہیں ہے اس لائک نہیں ہے کہ آپ اسے ٹکٹ دے کے لڑا دیں ٹھیک ہے شالم گھڑو جوالی میں کچھ کمی ہو سکتی ہے یہ لوگ جو آتے ہیں کبھی ان سے پوچھو کیا ایسا کیوں ہے کیا میں ملے میں بھی آپ کو اڑ دیں اور ایم پی بھی آپ کو بنائیں اس کے بعد آپ ہمیں آکے دھمکاؤ گے کہ ہم آپ کا لوم بن کرا دیں گے ارے تمہاری ساتھ پستے بجر جائیں گی ساتھ پستے بجر جائیں گی تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم لوم بن کرا سکو اور ایک بات یاد رکھو میں کہتا نہیں ہوں جاؤ یوٹیوب پہ دیکھو آزادی سے لے کر آج پیسٹ سر سر سالوں میں اس ویدان سبا کا کون سائے ملے ایسا ہے جس نے آپ کی لائی سب سے زیادہ ویدان سبا میں لڑی ہے وہ مئی تھا جب پہلی بار چن کر کے گیا تو میں نے بس اسٹینڈ کا مددہ اٹھایا لائیو کا مددہ اٹھایا اور میں نے ہمیشہ کہا کہ اس سیکٹر کو آپ پرائیٹی سیکٹر میں لا کر کے اس کو سبسیڈی دیجئے میں پہلے اکھیلا تھا اب تو اس دیش کی راجنیدی کا مہاشہر آپ کے ساتھ ہے جس کو بہرشتر و سب دودین ویسی کہتے ہیں آپ کس کی آئیسیت ہے کہ آپ کی طرف ٹیڑی ججر سے دیکھ لے گا ذرا بتاؤ مجھے اس لئے میرے بھائیوں میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ بہتھیک ہے چناؤ لڑ رہا ہوں اور جیتنا بھی چاہتا ہوں لیکن یہ صرف میں جیتنے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں اس لائی کو ہم جیت کر کے اس لئے بھی جیتنا چاہتے ہیں تاکہ سب کو اپنی اوقات پتا رہے آٹھ پرسنٹ والوں کو بھی اپنی اوقات پتا رہے اور یہ پتا رہے کہ اگر ہم بیس پرسنٹ کی آبادی کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے تو ہمارا آنے والا دن کیا ہو یہ آپ سمجھ لیجئے یہ لڑائی ہاں ہم جیتیں گے ہمائی ہم جیتیں گے اس کے بعد جس دل میں بھی مسلمان ہے چاہے کسی دل میں ہے دوسرے ہی دن یہ نیتا اس کا جوٹا اٹھانا شروع کر دیں گے اگر نہ اٹھانا شروع کر دیں گے تو میرے مو پر آ کے آپ جوٹے مارنا لیکن پہلے آپ مقتحید رہو پہلے آپ مقتحید ہو کر کے ایک ساتھ کھڑے ہو جاؤ کیونکہ جب تک آپ کھڑے نہیں ہوں گے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا ہمارا ہندو بھائی کھڑا ہے لوگ کہتے تھے پہلے جب شروع میں میں آیا تو دو تین دن تک کیا چلا کہ آپ مسلمان کے اوٹ سے جیت جائیں گے ہمیشہ یہی تھا تین دن تک پوری میڈیا پوری سوشل میڈیا ہر گلی میں کون کے لوگ کہتے تھے اچھا چلو تم لوگ دے بھی دو گے تو کیا جیت جائیں گے جب انہوں نے دیکھا کہ ارے اتنا بڑا حجوم گھڑو جمالی کے ساتھ چل رہا ہے ہمارے نان مسلم بھائیوں کا جس میں پورا دلی سماج آئے برامنٹ سماج آئے چھتری سماج آئے او بی سی سماج آئے تب ان کے پیر کے نیچے زمین ہلنے لگیں تب کیا کہنے لگے کہ آب ایسا مت کرو نہیں تو بھادبہ آ جائے گی تب یہ ختم ہو گیا کہ اگر آپ دو گے ارے میں تو کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو پہچالو اگر آپ متعید ہو گئے تو آپ یہاں جس کو چاہو گے کھڑا کر کے اکیلے ہی جیتا لوں گے لیکن میں اپنے آپ کو کچھ نصیب سمجھتا ہوں اور سر جھکاتا ہوں اپنے ان ہندو بھائیوں کو جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اس منج پہ بھی کھڑے ہیں اس منج کے بار بھی کھڑے ہیں اس لئے میرے بھائیوں ہمارے ایک ساماجی تانہ بانہ بن نکلا ہے میں نے پہلے بھی کہا اپنے بھاشنوں میں ایسا ہی بنتی ہیں پارٹیاں کہیں ہمارا ہندو بھائی ہمارے ساتھ کڑا ہوگا کہیں ہمارا سماج اس کے ساتھ کڑا ہوگا اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ یہ پارٹی دیش کی ایک بڑی پارٹی بنے گی پھر ہم نہیں آئیں گے کسی کے پاس کہ ہمیں ٹکٹ دے دو پھر یہ لوگ آئیں گے ہم سے ٹکٹ ماننے اور انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا جب میرا یادو بھائی آئے گا مجھ سے ٹکٹ ماننے تو میں دوڑ کے جاؤں گا کہوں گا آو بھائیہ اور میں بڑے بھائی سے کہوں گا ہاتھ جوڑ کے کہ چاہیں میرا ٹکٹ کار دیجئے مگر ان کو دے دیجئے اسی انشاءاللہ بنائیں گے ان کو